بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جو پوچھنے والی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ پاکستان سے وایا ایران آزربائیجان آنا چاہتے ہیں یہ پوسیبل ہے آ سکتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے جب تک آپ آزربائیجان کے بورڈر تک پہنچیں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے وہ بورڈر کلوز ہو جائے اور آپ کو اس کی ٹینشن ہو تو خرچہ آلموسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ پہلے آپ ایران کا ویزا لیں گے اس کے بعد پھر آپ کوویڈ ٹیسٹ کروائیں گے پھر ٹریول کریں گے پھر ایران سے جو ہے آزربائیجان آئیں گے تو کافی چیزیں ہیں تھنڈ بھی بہت ہے اس کے علاوہ ابھی وہ پرپر ویسے وہ والا سسٹم سٹارٹ بھی نہیں ہوا کہ آپ جو ہے ایران سے بس کے دریو آپ آزربائیجان آ سکیں کیونکہ وہ والا سسٹم شروع نہیں ہوا تو آپ کو یہ ٹوٹل سفر جو ہے ایران میں جو ایران سے آزربائیجان آنے کا یہ ٹیکسیز پہ کرنا پڑے گا تو یہ آلموس جو ہے آپ لوگوں کو خرچہ وہیں تک چلے جانا ہے اور ہو سکتا ہے جب تک آپ آزربائیجان کے بارڈر جو ایران کی طرف سے بارڈر آزربائیجان کو لگتا ہے انٹر ہونے لگیں تو ہو سکتا ہے وہ بند ہو اور آپ کو وہاں پہ ویٹ کرنا پڑے ہوتل میں ٹھرنا پڑے اور یا پھر کئی دن انتظار کرنا پڑے یا پھر آپ کو واپس جانا پڑے تو یہ ایک ہے کووڈ کی ایسی صورتحال ہے جو کہ غیر یقینی صورتحال ہے اس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ جو آزربائیجان آنے کے خواہش مند حضرات ہیں وہ بائیئر آنے کا ہی سوچیں میں تو یہی مشورہ دوں گا کیونکہ بائی روڈ آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کووڈ کے دن ہیں کوئی نہ کوئی ایشو بنے گا تو آپ آزربائیجان انٹر نہیں ہو سکیں گے بلکہ آپ کا جو پیسہ ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا پھر آپ واپس جائیں گے پھر آپ ٹکٹ لیں گے یا ایران سے بائیئر آئیں گے تو وہ آپ کو خرچہ اور زیادہ پڑ جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایران کا جو وایا یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو فیل حال رہنے دیں جب تک یہ کووڈ کی غیر صورتحال ہے تب تک اس کو آوائیڈ کریں اور اس کے بعد بہت سے ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ یعنی نیا آنے والا بندہ ہے جو آزربائیجان میں آئے گا تو ان کو چاہیے کہ جو فرس سٹیپ ہے ریجسٹریشن کا وہ لازمی کروائیں کیونکہ ویدن ففٹین ڈیز اگر آپ نے ریجسٹریشن نہ کروائی تو آپ کو فور ہنڈر ون منات جو ہے فائن ہو سکتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے آپ کا آزربائیجان میں سٹی کرنے کے لیے تو یہ ایک چھوٹی سی ایسی انفارمیشن ہے کہ آپ آئیں گے یا کسی جو فرفیشنل نہیں ہے کسی ایسے بندے کسی ایسے دوست کے پاس یا کوئی ایسا یہ نہیں کوئی کسی بھی ویس ہے اور آپ کو یہ چیز یاد نہ رہے آپ کے کنسلٹنٹ آپ کے دوست کو یہ چیز نہ رہے تو آزربائیجان میں ویدن ففٹین ڈیز آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے وہ ضروری ہے اس کے بینہ آپ کی ٹی آر سی جو نہیں بن پائے گی یہی ریجسٹریشن بلکل فری ہے کوئی بھی آپ کا جو جاننے والا ہے وہ اپنی ٹی آر سی کے بحاف پہ یا جیسے کہ آپ میرے ہاسٹل میں آکے سٹے کرتے ہیں تو میرے ہاسٹل کے بحاف پہ آپ لوگوں کی ریجسٹریشن فری ہو جائے گی یعنی اسی طرح آپ کسی اور ہوتل میں جا کے سٹے کرتے ہیں کسی ایسے دوست کے پاس اس کے فلیٹ میں سٹے کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ جو ہے ریجسٹریشن یہ بہت ضروری ہے اس کے بینہ آپ کی نہ ٹی آر سی بنے گی اور نہ ہی آپ کا آگے جو ہے ٹی آر سی کا پروسس وہ کمپلیٹ ہوگا بلکہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے ٹی آر سی کے لیے وہ ہی ریجیکٹ ہو جائے گی کہ آپ کو چار سو ایک منات فائن کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر بھی وہ ریجسٹریشن ہونی ضروری ہے تو جو دوست آزربائیجان میں رہ رہے ہیں جو جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ ان آؤٹ کر لیں کیونکہ اب بھی جو ہے یہ چیزیں آسان ہیں اور بہت ہی چیپ ہیں اگر ایران کا بارڈر کھلا ہوا ہو تو ایران کے طرح ان آؤٹ کر لیں نہیں تو دوبائی کا جو ہے وہ بہترین رستہ ہے کیونکہ دوبائی کا ہی ویزا مل جائے گا اور وہ اپنے آپ کو لیگلائز کر لیں یہ مت سوچیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے اللیگل ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی ایشو بنے گا جو ان کو ایکسٹینشن پیپر ملے ہوئے ہیں وہ اسی بحاف پہ ملے تھے کہ جب تک یہ کوویڈ کی صورتحال چل رہی ہے وہ تب تک یہ جب تک ویزے اوپن نہیں ہوئے تب تک وہ انہی پیپرز کی بحاف پہ رہ سکتے ہیں لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو خود کو لیگلائز کریں تو دوستو یہ دو چھوٹی چھوٹی تیم چیزیں انفارمیشن تھی جو کہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے ایک ضروری چیز ہے ریجیسٹریشن اس کو آوائیڈ مت کیجئے گا نہ ہی اس کو آپ بھولیے گا کیونکہ اس کے بینا یہ آپ کا بیسک جو ہے پروسس پوائنٹ ہے تو اس کو لازمی کروائیں تاکہ خود بھی اپنے پریشانی سے بچیں اور جو آپ کے پیچھے پاکستان میں گھر والے ہوں گے ان کو بھی آپ ٹینشن میں نہ ڈالیں تو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ الفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے